دنوں پورے دیش میں محلاؤں کی سرکشہ پر آواز اٹھنے لگی ہے ڈلی میں بھائی جھپا کی سانسر شترگن سننہ نے بھی ایک منج سے دشکرن کے آروپیوں کے خلاف خانسی کی سجا دیئے جانے کی مانگ کی اور ماملے کی تفتیش اور فیصلہ چھے مہاں میں آنے جانے کی پر جور سفارش کی بہت ہی ماندار بہت ہی لوگ پریئے ہمارے چھوٹے بھائی اربین کےجریوال نے جو کہا ہے وہ اربین کےجریوال نے کہا ہے میں ان سے پونتا سہمت ہوں کہ ایسے کیسز میں ایسے اس میں کوئی دھرم کا ماملہ نہیں ہے کوئی ریلیجن نہیں ہے کوئی اس میں جاتی نہیں ہے کوئی ذات نہیں ہے اس طرح کا جگن اپراد جگن اپراد ہے اور ایسے جگن اپراد کے لیے میں کیجریوال جی سے پونتا سہمت ہوں اور ان کے بیان کو سمتھن دیتا ہوں کہ ایسے جگن اپراد میں اور خاص کر بچیوں کے ساتھ ایسا جگن اپراد ہو تو پھر اس کا ٹائم باؤنڈ انویسٹگیشن اور ٹائم باؤنڈ انویسٹگیشن کے بعد ٹائم باؤنڈ اس کا جسٹس ڈیلیوری ہونی چاہیے اس کا انصاف ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے اور ایسے کیسز میں موت کی سزا ہو سخت سے سخت ڈیٹرینٹ پنشمنٹ ہو اور چھے مہینے کے اندر ہو سزا اس بات کے ہم قائل ہیں میں اس منز سے ان کی سرانہ بھی کرتا ہوں اور ان کا سمرتن بھی دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ دیش میں مہلائیں سرکشتوں ان کے ساتھ دشکرم جیسے جگرنے اپراد کرنے والوں کو فانسی کی سجا ملے وہیں آرے گرنے ویدھیالے سمیتی اور آرے سماج کی اور سے کینڈل مارٹ نکالا گیا آرے گرنے سکول سے شروع ہوئے کنڈل مارٹ کمپنی باگستی شہید اسمارک پر پہنچے اس دوران سمیتی سے جوڑے سبھی شکشن سنساؤں کی چھاترائیں اور سکول اسٹاپ موجود رہا سمیتی کی ندیشک کملہ شرما نے بتایا کہ جس طرح اوناو اور کٹھواؤں میں بالیکاؤں سے جو دشکرم کیا گیا وہیں ایک نندانیہ کارہ ہے جس کے ویروسرو یا اکتریت ہوئے ہیں دیش میں بچیاں ہی سرکشت نہیں ہیں یہ ایک سوچنے کا ویشہ ہے ایسی گھٹناوں کو روکنے کے لیے لوگوں میں جالنکتہ پیدا کرنے کے لیے یہ مارچ نکالا گیا ہے جس سے کی ایسی گھٹناوں پر روک لگ سکے ناؤں اور کٹھواؤں میں جو بالیکاؤں کے ساتھ دشکرم ہوئے ہیں ہم لوگ اس کا ویروت کرنے کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں بہت ہی ہمارے دیش کے لیے شرمندگی کا ویشہ ہے کہ اتنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح سے دشکرم ہو رہے ہیں اور ہم اتنا پیتن کر رہے ہیں پھر بھی ان کو نہیں روک پا رہے یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا ویشہ ہے جنتہ کو جاگرک کرنے کے لیے سب میں اپنے مانس کو بدلنے کے لیے ہم پیتن کرتے ہیں کہ ہم سب لوگیں سمجھیں یہ بچیاں سرکشت ہوگی تو ہمارا دیش سرکشت ہوگا انہی تھا اس دیش کی بڑی دردرشہ ہوگی یہ ایسی عصتی چلتی رہی ہم اس کو نہیں بدل پائے تو ہم جب بچیاں سرکشت نہیں تھا کون سرکشت ہے اس لئے ہم اس کا ویروض کرتے ہیں اور ہم سرکاس سے مانتے ہیں مان کرتے ہیں کہ ایسے کڑے نیم تو بنے ہوئے ہیں ان کا پالن ہو جس سے کی بچے پر سرکشت ہیں